حسین ابن علی سب کچھ حسین نے اللہ کی نظر وطن گھر کنبا آل و اولاد سب کچھ کچھ بھی حسین نے اپنے لئے بچا کے نہیں رکھا حسین کے دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین نے کچھ بچانے کی کوشش بھی کی آخر چھماحہ بچ سکتا تھا اگر میدان میں نہ لاتے حسین نے اس کو بھی بچانے کی کوشش نہیں اسے بھی قربان اللہ میں لے آئے کچھ نہیں بچایا نہ اٹھارہ برس کا کڑی الجوان علی اکبر نہ شیرخار علی اصغر کچھ تو حسین نے نہیں بچایا اور جب کچھ نہیں بچایا تو قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے خدا کا کہ جو وجہ اللہ ہے وہ باقی رہے گا حسین نے خود کو مٹایا خدا نے حسین کو باقی رکھا آج حسین باقی ہیں کوئی کہہ سکتا ہے حسین فنا ہو گئے کوئی کہہ سکتا ہے حسین فنا ہو گئے چودہ سو برس پہلے کربلا کی سرزمین پر آٹھ دن حسین نے قیام کیا تھا ویرانہ تھا کربلا ویرانہ جنگل آٹھ دن حسین نے قیام کیا اور اس کے بعد خیمے بھی تو نہیں بچے جہاں حسین کے خیمے بھی نہیں بچے خیمے بھی جلا دیے گئے یعنی دشمنوں نے یہ چاہا کہ جہاں خیمے لگے تھے وہ نشان بھی باقی نہ رہے آج دیکھو کربلا میں حسین کا مزار کتنا آفتاب نصف نہار کی طرح روشن ہے کیا بقا عطا فرمائی ہے خود نام و نشان حسین باقی ہے اور یہ باقی رہے گا ہمیشہ اور نہ صرف حسین کا نام و نشان باقی ہے بلکہ جو حسین سے وابستہ ہو جائے وہ بھی باقی رہے گا کسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ہر کہاں دفن ہوئے ہیں کسے معلوم ہو سکتا تھا حبیب کہاں دفن ہوئے ہیں کسے معلوم ہو سکتا تھا امسار حسین کہاں دفن ہوئے مگر یہ ایک کی قبروں کے نشان باقی ہیں اس اہم کی قبر کا نشان باقی ہے اور ہم سب جاتے ہیں زیارتوں کے لیے انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے ہیں کیوں باقی رہے گا اس لیے کہ یہ وجہ اللہ ہے اور انہیں بقا کا شرف عطا کیا ہے پروردگار نہ صرف یہ باقی ہیں جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ بھی باقی رہے گا وہ بھی باقی رہے گا وہ بھی باقی رہے گا کیسے کیسے نشانات دنیا نے مٹانے چاہے کیسے کیسے نشانات کو خدا نے باقی رکھا حسین کربلا میں شہید ہوئے کل میں نے مسلم کا حوالہ دیا تھا مسلم کوفے میں شہید ہوئے تھے مسلم کے لاشے کو حسین کو جو راستے میں خبر دی تھی اس نے کیا خبر دی تھی آقا جو میں کربلا سے نکلا ہوں تو آپ کے سفیر مسلم نے عقیل کے قدموں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں تھیر آیا جا رہا تھا کون بتا سکتا تھا کہ یہ مسلم کہاں دفن کیے گئے آج مسلم کی قبر کا نشان موجود ہے اور اب تک میں نے کسی سال غالبا تو پفلا نے مسلم کا تذکرہ نہیں کیا ہے وقت ختم ہو چکا مگر ارز کرتا ہوں تو پفلا نے مسلم کو کس طرح شہید کیا گیا کس بے کسی کے ساتھ بچوں کو زبا کر کے دریا میں ڈال دیا گیا تاکہ نام و نشان مٹ جائے مگر قربانی خدا کے لیے تھی تو آج نہر فراد کے کنارے مسلم کے بچوں کی قبروں کا نشان بھی باقی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ فروردگار ہم علوم قرآن اور معارف اہل ویسے آشنا فرماؤں فروردگار ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرماؤں ہماری اس عزاداری کو قبول فرماؤں فروردگار ہمیں مقصد عزا کو پورا کرنے کا شرف عطا فرماؤں فروردگار ہماری عزاداری سے ہمارے آقا امام حسین خوش ہو جائیں راضی ہو جائیں فروردگار ہمارے آنسو زخم قلب زہرہ کا مرہم بند رہے ہیں فروردگار عزرتِ ولی عاصر کو ازنِ ظہور عطا فرماؤں اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت کا پرچم نہرہ